ہلو وائز آج ہمارا ٹاپک ہے اس کال ڈیسٹ او وینڈوز فارم اپلیکیشن جو میری پریویس جتنی بھی ویڈیوز تھی ہیں اس کے اندار میں نے کنسول بیسٹ اپلیکیشنز آپ کے سامنے بنائی تھی ہیں اور اس کو کیسے میں نے ہینڈل کیا تھا کنسول اپلیکیشنز کو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ دیسٹ او اپلیکیشن و وینڈوز اپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں سی شاپ کی سی شاپ ڈاٹنٹ فریم ورک جو ہے اس نے بڑی اچھی یہاں پہ فیسیبیلٹی دی ہے لوگوں کو بڑا اچھا فائدہ دیا ہے ڈیویلپرز کو کہ آپ اپنے کوڈ کو جلدی سے جلدی جی آئیو میں کنورٹ کر لیں گرافیقل یوزر انٹرفیس بنائیں اچھا سا گرافیقل یوزر انٹرفیس بنائیں تاکہ اپنی کوڈنگ جو ہے زیادہ فاس کر سکیں آپ کے خیلے کرنا پڑے پورا انٹرفیس آپ کے پاس كم پرNG کے پاس کنورٹ کرنا ہے کاری اپنے کیا پاس نیڈے ویرانس پڑے پر زیادہ آپکے پاس جنوڈے ویڈوز فارم جالبになرید سیکھنا پی ڈڈ ٹ ٹٍ ٹھی آپ کے پاس سب چیزیں پڑھی ویڈ2 ہیں بٹن زیادہ ٹیکس بوکس بکس بیٹنSee جو بھی چیزیں آپ کنٹرولز use کر سکتے ہیں کسی فارم کا وہ آپ یہاں پہ use کر سکتے ہیں تو ڈیفرنٹ کنٹرولز ہیں اس کے اندر وہ ہم آج دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ کون کون سے کنٹرولز وینڈوز فارم اپلیکیشن کے اندر پائے جاتے ہیں تو کیسے کریٹ کیا جاتا ہے وہ ہم یہاں دیکھتے ہیں اچھا جو میں اب کریٹ کر رہا ہوں جی ایک وینڈوز فارم اپلیکیشن میں نے ویڈیو کو اپن کیا ٹھیک ہے جی create new project اور یہاں سے مجھے جب سیلیکشن کرنی پڑے گی تو مجھے یہاں پہ windows فارم applications.net framework کو سیلیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی windows فارم app.net framework اس کو آپ سیلیٹ کریں گے اچھا اس کو میں نام دے رہا ہوں جی میرا لیسن پارنے لیسن 13 اور فارم کنٹرولز دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی project کہاں پہ جائے گا جی project یہاں پہ جائے گا اس کو میں پاہ دے رہتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا ایک فارم آگیا built-in دیکھیں میں نے project create کیا تو ایک فارم بائی ڈیفورٹ بنا ہوا آگیا اس کے اندر دیکھیں boundary ہے boundary کے اوپر آپ دیکھیں minimize کا button ہے maximize کا button خود با خود آیا ہے cross کا button خود با خود اس کو میں اگر start پہ click کروں تو میرے پاس ایک empty فارم open ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی just like this one آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس maximize کا button ہے یہ minimize کا button ہے ٹھیک ہے جی minimize کریں گے تو آپ کے پاس tray میں چلے جائے گا اس کے بعد cross کریں گے تو آپ کے جو فارم ہیں وہ close ہو جائے گا تو یہ built-in ہمارے پاس یہاں پہ فارم پڑا ہو گیا اب اس کی coding کیا ہے یہ کیسے کام کر رہا ہے اب اس کو میں right click کروں گا view code کروں گا view جو code کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس کوئی information نظر نہیں آ رہی کہ یہاں پہ فارم کیسے بننا ہے اس میں کیا values پڑی ہوئی ہیں یہ فارم جو structure بننا میں کیسے آیا ہوئی ٹھیک ہے تو وہ کیسے بتا چلا یہاں پہ ہمارے پاس جو فارم 1 ہے یہ جو یہ فارم جو بتا رہا ہے یہ کیا ہے یہ بارے پاس built-in ایک class ہے فارم کے نام سے جو کہ آپ نے inherit کر رہا ہے جو کہ آپ نے اپنا فارم بنایا ہے ابھی ٹھیک ہے جو فارم 1 کے نام سے پڑی ہوئی ہیں چیز یہ آپ کا اپنا فارم ہے جو آپ نے بنائیا ہے ابھی اس فارم کے ساتھ جو یہ سارا کچھ border آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے فارم کا نام آ رہا ہے protect آ رہا ہے فارم 1 لکھا ہوا ٹھیک ہے جو maximize و cross کا button آ رہا ہے یہ کیسے آ رہا ہے یہ فارم جو ایک class ہے built-in اس سے ہمارا جو فارم inherit ہوا ہوا ہے اب جو buy to fall ساری functionality جو اس فارم کی ہوں گی وہ ساری ساری child class میں آ جائیں گے یہ ہوتا ہے نا کہ parent کی جو buy to fall functionality ہوتی ہے وہ child میں تو آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ کام تو لازمی کرنا ہے اس کے علاوہ آپ مزید اس میں buttons ڈالیں ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ text boxes ڈالیں وہ بات کی بات ہے اب کیا ہوا کہ یہ ہمارے پاس دو فائلیں آگئے مارے پاس ایک تو مارے پاس code آگئے اس فائلیں کیسے چلنے ٹھیک ہے اور دوسرا مارے پاس ایک ہوتا ہے designer class ہوتی ہے دیکھیں form1 کے نیچے کاری ہے form1.designer.css یہ وہ main class ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے buttons create ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں کوئی button نہیں create کیا ہوا صرف فارم کی information آ رہی ہے فارم کا text یہ ہے فارم کا یہ ہے سب کچھ اس میں آ رہا ہے اب دیکھیں فورد یہاں پر فارم کی text اس کا change کرتا ہوں ویلکم فارم اب یہ جو میں ویلکم فارم لکھا ہے یہ کہاں پہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ اس درہ ٹاپ پہ آ رہا ہے ویلکم فارم ٹھیک ہے اسی طرح اگر ویلکم فارم آپ پراپٹی میں جائیں گے ایسے ریٹ کلی کریں گے پراپٹی تو یہ فارم کی پراپٹی اوپن ہو گیا فارم کی پراپٹی میں ڈیفرینڈ یہاں پہ پراپٹیز آ رہی ہیں ٹھیک ہے جس کا back color آپ change کر سکتے ہیں میں کہاں تجھے back color change میں کہاں تجھے dark اب جیسے بھی آپ background image آپ لگا سکتے ہیں جس کا color ہے cursor آپ کہنا چاہتے ہیں cursor میں کہتا ہوں ہینڈ کا نشان شو جب یہ فارم رہا ہے میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں اور یہ دیکھیں میرے پاس ہینڈ آ رہا ہے پہلے ہینڈ نہیں آ رہا تھا کہنے کا مطلب یہ کہ جب بھی ماؤس اس فارم پہ پہنچیں گا تو ہینڈ کا سائن آ جائے گا آپ یہ بھی set کر سکتے ہیں کہ اس فارم کے اوپر آپ کا جو cursor ہے اس کی position کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی آپ اس کے فارم کی پراپٹی میں کر سکتے ہیں right click کریں اور پراپٹی میں چلے جائیں اب میں نے یہاں پہ text change کیا تھا دیکھیں فارم ویلکم ہوئے دیکھیں یہاں پہ بھی آ رہا ہے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں welcome admin جو جسے یہاں پہ لکھیں گے وہ کہاں پہ آ رہے ہوں گی اس کے header میں آ رہے ہوں گا ۔۔۔ ۔ ٹھیک ہو گیا جہاں ایک تکس بوکس یہاں سے drag & drop کرتے ہیں فورز اول یہ میرا ٹول بوکس ہے ٹھیک ہے یہ ٹول بوکس کے تھروں سارے کے ساتھ ٹکس بوکسżی ریڈیو بٹن سو اپنے ٹھیک ہے یہ ٹول بوکس نہیں آ رہا ٹھیک ہے اس میں ممیسنگ ہے اپنے جب وزیوڈی اوپن کی طول بکس اپنی اپنی آسان نہیں تھی تو آپ نے طول بکس لانے کے لئے کرنا ہے ویو پر جانا ہے ویو پر یہاں پر دیکھنا ہے طول بکس کام پڑا ہے this is toolbox اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس دوبارہ طول بکس آ جائے گا اس میں جو پہلا ہے ہیڈنگ ہوتا رہا ہے وہ کہتا ہے جیال فارم کنٹرول اس میں سارے فارم کنٹرول ہیں جتنے بھی اس کے اندر پڑھیں باقی اس کے پاس categories ہیں common controls کون سے use ہوتے ہیں جیسے کہ text box بہت زیادہ use ہوتے ہیں check boxes بہت زیادہ use ہوتے ہیں button بہت زیادہ use ہوتے ہیں label بہت زیادہ use ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ common آپ کی heading کے نیچے آ جائیں گے باقی اور بھی different areas container کے اندر panels ہوتے ہیں menus آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی different controls ہیں مرپس اچھا میں کہہ رہا ہوں نے text box کی بات کر رہا تھا میں کہ جی text box مجھے drag and drop کرنا تو یہاں بھی آپ text box ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں using one by one control یا آپ کو اگر پتا ہے اس کا نام کیا ہے تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں میں لکھتا ہوں یہ text box ٹھیک ہے جی تو وہ میرے پاس یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے text box ٹھیک ہے اس کو بھی drag and drop یہاں پہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ میرے پاس کیا ہوا drag and drop ہو گئے یہاں پہ اب یہ text box ہے کرتا ہے text box آپ کی جو information ہوتی ہے like for example یہ اس کے input لینے کے لیے user سے input لینے کے لیے آپ text box اس کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے جی like just learn this one for example میں نے کچھ لکھ رہا ہوں اس کے اوپر right اچھا پھر آپ کے کرتے ہیں label کو drag and drop کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ لی ختم ہو جی label label کو میں نے drag and drop دکھی ہے اور یہاں بھی میں اس کو setting کر سکتا ہوں yes ٹھیک ہے جی میں کہتا ہوں جی اس label کا نام دے دیتے ہیں اس label کا نام دیتے ہیں property so text دیتے ہیں for example name ٹھیک ہے کہ جی name ہے یہ جو name label ہے یہ کس کو represent کر رہا ہے اس text box کو represent کر رہا ہے اس کا مللہ ہے کہ آپ user سے input مانگ رہے ہو in name format میں مانگ رہے ہو ٹھیک ہو گیا یہ label آپ نے ڈال گیا یہ text box ہے ٹھیک اور مرپس کیا چیز رہے گی red skull button ٹھیک ہے جی ضروری چیزیں ہوتی button ہوتی ہے button ہی آپ کے پاس کیا کرے گا event generate کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس تمام پورے فارم کی information لے کیا آپ کا نام کیا ہے gender کیا ہے جو بھی چیزیں وہ ساری ساری آپ نے اس فارم سے لے ٹھیک ہے جی button پر click کیا وہ ساری آپ کے جو بھی inputs ہوتی ہیں وہ get کل لیتا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں نے کہا کہ تین یہاں پر control ڈالیں ایک label ڈالا ہے ایک text box ڈالا ہے اور ایک button ڈالا ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں درہ design class میں جاتا ہوں آپ کو دیکھیں گے خود ہی آخر میں جاتا ہوں یہ دیکھیں جی ایک آرہا ہے یہ text box یہ آرہا ہے یہاں پر label اور یہاں پر button آرہا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کی coding نہیں کی یہ by default خود بہ خود کوڈ کر رہا ہے اس کو ٹھیک ہے کہ جی button ڈالیں گے تو خود بہ خود button generate ہوگا button is a class in c sharp اس نے button class کا object یا بنایا خود بہ خود اس نے ساری setting کی setting یہاں پر کر رہا ہے وہ in slice component کا ایک method ہے in slice component کا ایک method ہے اس کے اندر جساری values کو slice کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو form اس form کے اندر تین controls ہیں تین controls کی جو coding ہوئی ہوئی ہے form1.designer کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے اب میں جب اس کو run کرتا ہوں جب میں اس کو run کیا دیکھیں میرے پاس label بھی آرہا ہے text box بھی آرہا button بھی آرہا تینوں چیزیں آرہی ہیں اب یہ کیسے render ہو رہا ہے ٹھیک ہے ذریبتہ اس پروگرام وہ کسی نے run کرنا ہے اور پروگرام run کرنے کے لئے آپ کو پتا ہے main جو function ہوتا ہے وہ لازمی چاہیے ہوتا ہے دیکسٹوپ application windows application کے اندر main کام پڑھا ہوتا ہے یہ سب سے بڑا question ہے انٹرویو میں بہت 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 پوچھا جاتا ہے انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جن windows applications یہی main decide کرتا ہے کس فارم کو سب سے پہلے run کرنا ہے ابھی میرے پاس ایک ہی فارم ہے تو اس نے کیا جی فارم کے object بنا کر اس کو یہاں پہ call کر دیا ہوئے اس نے ایک step یہاں پہ ختم کیا ہوئے وہ step میں آپ کو کر دیتا ہوں فارم 1 فارم equal to new فارم 1 یہ object create کیا اور application run کا method اس کے اندر انہیں فارم پاس کر دیا اب میں اس کو جو بارا run کرتا ہوں تو کیا ہوگا یہ میرے پاس یہ form run ہوگا ٹھیک ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں میرے پاس ایک اور form پڑھا ہو ہے اس form کو سب سے پہلے میں run کران چاہتا ہوں میں ایک اور new form بنائے windows form کے نام سے اس کا نام میں form 2 دے دیا this form 2 ٹھیک ہے اور یہاں سے میں کچھ بھی drag and drop کر آل لائک میں کہ تو بٹن نہیں رکھ لیتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک جی بٹن آگیا this button اب میں کرتا ہوں program cs class میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں کرتا ہوں form 2 کا object نہ لیتا ہوں پہلے form 1 کا تھا form 2 اب جو form run ہوگا مہارے پاس form 2 ہوگا دیکھیں جی میں form 2 بنائی تو اس کے اندر button تھا وہ display ہوگا ہم یہاں سے پتا چلتا ہے program cs main method ہے main method پتا چلتا ہے program کیسے run کیا جاتا ٹھیک ہر entry point c c main ویڈوز اپلیکیشن کا main ہوتا ہے program cs class کرنے پڑا ہوتا ہے right ہوگا یہاں پہ آپ نے کافی چیزیں سیکھ لئی ہیں کہ form کو کیسے آپ نے یہاں پہ values دی ہیں name email controls آپ نے ڈیفرنٹ ڈال دی ہیں اور controls کے اندر پڑے ہوتے ہیں اور controls کون لائک ٹھیک اس طرح کے error آپ کے پاس آتے رہیں گے اس کو کیسے آپ solve کر سکتے ہیں اس جا کے line کو remove کر دیں تو آپ کے پاس remove ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں کہ ٹیکس بوکس کے اندر سے value لے کر ہم کیسے display کرا سکتے ٹھیک ہے ٹیک بوکس آپ کا یہ input ہے ٹھیک ہے input سے ہم output کر سکتے ہیں تو اس کے اندر میں اس کا نام دے دیت ہوں proper آپ جب بھی آپ آپ نے input controls دینے ہیں اس کے name name لازمی دیں ٹھیک id لازمی دیں تاکہ اس آسانی سے accessible ہو ٹھیک کہ کہنے کا مددہ ہے کہ میں یہ text box ہے text box c sharp کے اندر کلاس ہے کلاس کا object کا نام proper دیں ٹھیک ہے وہ کیسے دیں گے میں right کرتا ہوں property کے اوپر اور یہاں پہ name property سرچ کرتا ہوں name property ٹھیک ہے یہ text box name property ہے اب text box ہے اس naming convention کیا ہوگی اس naming convention ایسے ہوگی txt this is the prefix ٹھیک ہے اب txt ہے لیکن اس میں کون سی input user دے رہے name کی information دے رہے تو آپ اس کا نام کیا رکھیں گے txt name ٹھیک ہے جو control جس مقصد کیلئے use کیا جا رہا ہے اس کو اس مقصد کا نام بھی دینا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن prefix لازمی ہے for example text box ہے txt this is a text box ٹھیک ہے یہ naming convention کیوں follow کی جاتی industry میں یا professional field کے اندر اس لیے for example developer ہے اس company کو چھوڑ کے چلا گئے next developer آئے گا اس کے لیے code کو سمجھنا زیادہ easy ہوتا کیونکہ ہر soft religion میں اسی طرح naming convention ہوتے ہیں جی میں text box ڈالا اس کے لیے txt آپ لازمی ڈالنا prefix تاکہ جو آپ جب code کر رہے ہو تو پتا ہو کہ txt کروں گا میرے پاس text box ہی آئے گا نا your value آئے ٹھیک naming convention لازمی فالو کریں اور naming convention آپ نے اس کو رکھ نہیں ریڈ اس کا camera rule میں یہ کہتا ہے کہ پہلا word ہے اس کا پہلا letter ہوگا small اور ورڈ ورڈ کا پہلا letter capital ہوگا اب txt word ہے second letter name ہے اس کا capital رکھا n ٹھیک ہے تو آپ نے کیا اس جو input بی ٹی این اوکے یہ مینے نام دے دیا اب اس کا text چینج کرنا چاہتا like button 1 جو لکھا اوکے اوکے text property جنگ ہو یہاں پہ لکھوں گا اوکے ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس information پوری بن گیا میں کہ کرتا ہوں اس کو چلا کر دی فارم کر سائز آپ جیسے بھی کچھ تنا بھی رکھ سکتے ہیں اچھ اب میں کرتا ہوں اس کو run کرتے ہیں فارم 2 چل رہے تو فارم 2 کو program.cs فائل میں جا کر اس کو change کریں گے فارم 1 ٹھیک ہے اور بارے پاس جو فارم رن ہوگا وہ فارم 1 رن ہوگا اچھ اب information دے نام پروپر دے دیں ٹھیک ہے یہ میں اپنا نام دے دیا اس کو اوکے کر رہا ہوں لیکن output نہیں آرہی کیوں نہیں آرہی کیونکہ اس جو click بے کار رہا ہوں button کے اوپر میں کوئی event generate نہیں کیا ٹھیک ہے تو ہمیں اب یہ بھی پتہ چلا کہ جو windows form applications ہوتی ہیں windows form applications اور event driven programming ٹھیک ہے یہ میں کہہ رہا ہوں windows form applications are event driven event driven کا مطلب یہ ہر کام event بے ہو گئے اس نے click کر دیا وہاں سے value آئی تو کیسے click ہو گا کیا value change ہو اس طرح یہ سارے کیسے events ہیں action perform ہو رہے ہیں اب جو windows form application events and actions پہ کام کر رہی ہو گیا تو اب میں کرتا ہوں اس کا event generate کرتے ہیں OK button کا event کروں میں double click کروں گا double click کیا ہے تو میرے پاس کیا ہو گیا ایک event generate ہو گیا ٹھیک ہے event دو جو files run ہو رہی ہیں ایک file responsibility کہ جتنے controls آرہے ہیں اس کو پاس رکھ رکھ دوسرے file کی responsibility کہ جتنے events ہو رہے ہیں وہ سارے کسانرے اس نے handle کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک file کیا رہے ہیں سارے controls کو handle کر رہی ہیں اور ایک file سارے events کو handle کر رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیسے کر رہی ہیں ایک فائل ہے لیکن کام دو کر رہی ہیں کیسے تو یہ keyword added called partial پارشل پارشل کا keyword کرتا ایک file کو logically ایک رہنے دیتا ہے لیکن physically دو میں convert کر جب یہ code compile ہوگا ٹھیک ہے تو backend پہ جو جائے گی file وہ ایک ہی فائل جائے لیکن developer کام کر رہے ہے اس کو یہاں پہ دو فائل نظر آرہی ہے ٹھیک ہے ایک تو جہاں پہ controls بن رہے اور code readability کتنی بڑھگی ہے بڑھگی نہیں بڑھگی آپ کو کچھ چیزیں چاہیے تھے صرف event کی ہم چاہتے کہ developer کو اس کا بارے میں نہ پاتا ہو developer اس controls کے بارے میں انٹرسٹڈ نہیں کیسے بن رہے کیوں بن رہے کہاں پہ اس designation ہے کیونکہ سارا کام drag and drop پہ آپ نے سرور سرور پلیس کرنا ہے ماؤس کے ثرو ٹھیک ہو گیا اب جب میں run کرتا ہوں سارے جتنی فارم کے امپر جو controls رنڈر ہوتے ہیں کیسے رنڈر ہو رہے ہیں جب بھی object بنتا ہے تو اس کا constructor call ہوتا ہے ٹھیک تو یہاں پہ فارم constructor وہ یہ پڑھا یہ دیکھیں اس کو میں code expand کرتا ہوں یہ آپ کو نظر آئے کھنٹ اس method تمام controls پڑے میں اس size کھا پہ پہ پیس ہونا ہے اس نے فارم کو ڈسپلے کرنا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو ثورتیکل بتا رہا رہا ہوں کہ یہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں ٹھیک ہے جی جب آپ کو جب انٹرو کر دینے جائیں تو آپ کو سارے پتہ ہو فارم کے بارے میں انفرمیشن کہ ونڈوز فارم کرتے کیسے ہیں کام کیسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی کیسے فارم لوڈ ہوتے ہیں رائٹ اچھا آپ کیا کر رہے ہیں یہ جو نیچے جو بنایا ہے ایڈس کارڈ ایوٹ یہ جو میں نے ایوٹ بنایا ابھی آپ کے سامنے کونسا ایوٹ بنایا ہے جی بیٹین وائد بیٹین کلک یہ میں نے اس کو دبل کلک کیا ہے کس کو دبل کلک کیا تھا میں نے اس بٹن کو دبل کلک کیا تھا جو بٹن کو دبل کلک کیا تو میرے پاس ایک ایوٹ جنریٹ ہو گئی اب اس ایوٹ کے پیچھے میں نے کہا کرنا ہے کہ یوزر تھے جو ٹیکس بوکس پر ویلیو لیو ہی ہے وہ میں نے ڈسپلی کرانی ہے اور پڑ کرانی ہے کہ بھائی اس یوزر نے کیا انٹر کی ہے تو سب سے پہلے آپ ایک ویریپ بنائیں جس کا نام دیں گے سٹرنگ نیم اب کیا کرنا ہے میں نے یہاں پر نیم دے دیا اب میں نے کہا اس انپوٹ کنٹرول سے ویلیو اٹھانی ہے اس نے آپ نے نام دیا ہوئے اس انپوٹ کنٹرول کے کیا نام دیا ہوئے آپ کو زبانہ یاد ہوگا جو ٹی ایکس ٹی میں نے نیم دیا ہوئا تھا ٹیک ہے اس لئے نیمیگ ریمنشن یہاں میں بڑی ضرورت ہے آپ کو ہر انپوٹ کنٹرول کا نام دینا ہے اگر آپ ہر انپوٹ کنٹرول کا نام نہ دیں تو ایسے لکھائے گا تیکس بوکس 1 تیکس بوکس 2 تیکس بوکس 3 تیکس بوکس 4 اتنے تیکس بوکس کے جب آپ ویلیو فیچ کرو گا آپ کو کیسے بتا چلے گا میں کس کی ویلیو فیچ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اپنے ہر انٹرل کنٹرول کا نام دیں میں نے اگر نیم کی انفرمیشن کو فیچ کرنا تھا اس لئے میں نے اس کنٹرول کا نام کیا دیا تھا ٹی ایکس ٹی نیم اب یہاں پہ میں ٹی ایکس ٹی نیم کھوں گا اور اس میں سے جو ٹیکس نکالنا ہے وہ میں اس طرح نکالنا ہوں گا ٹی ایکس ٹی نیم ڈاٹ ٹیکس جو ویلیو پڑھی ہوگی اس ٹیکس بوکس کے اندر اٹھ کے اس نیم کے ویلیو بل کر جائے گی اب میں کہہ کرتا ہوں اس کو ڈسپیئے کراتا ہوں ہمارے پاس دیفرنٹ میتھڈ ہے میں کہہ میسیج بوکس ڈاٹ شو کراتا ہوں پہلے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نیم لے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کو رن کر دیکھتا ہوں کہ یہ واقعی میرے پاس کام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ٹھیک ہے میں نے لکھا یہاں پہ عمران عاصف اور یہاں پہ میں لکھ دیا اوکے ٹھیک ہے میں نے صرف اوکے کا ہے تو ساتھ دیکھیں یہ اور نئے میز عمران عاصف اس کا ملک ہے کہ یوزر سے انپوٹ گیٹ ہو رہی ہے اور اس کو ڈسپیئے کرا رہا ہے یوزنگ میسیج بوکس ٹھیک ہے یہ میسیج بوکس ہے یہ ایک پاپ اپ سامنے آجاتا ہے اس پاپ اپ کے اندر آپ انفرمیشن کو بھی شو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو ایک لیبل کا تھوڑ ڈسپیئے کرا جاتا ہوں ایک اور لیبل ڈریکن ڈروپ کراتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اس لیبل کی میں تھوڑی سے فارمیٹنگ کر لیں میں کہتا ہوں کہ this is the output اس کو میں output کہا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا جو فاؤنڈ سائز ہے ٹھیک کر لیتے ہیں ریگلر بولڈ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سٹرائک آؤٹ جو بھی کرنا چاہتے ہیں انڈر لائن کی ہے میں نے اوکے تو آپ کے پاس یہ لیبل 2 آگیا اس کا میں ٹیکس دینا چاہتا ہوں ٹیکس ڈسپیٹ this is output ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو فاؤنڈ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ فارمیٹنگ بھی کر سکتے ہیں آپ کسی لیبل کی کسی ٹیکس باکس کی کسی بٹن کی وہ جیسے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اسے آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر میں کیا کروں گا ایک آؤٹ پوٹ شو کراؤں گا کہ یوزر نے جو انپوٹ دی ہے وہ اس لیبل میں شو ہو جائے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا اس لیبل کو مجھے ضرورت ہے کہاں پر کوڑ کے اندر ٹھیک ہے اس کا ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے میں ٹیکس یہاں پر رموف کر دیتا ہوں ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے مجھے نیم کی ضرورت ہے یہاں پر اس کا نیم کر دوں گا ال بی ال آؤٹ پوٹ ٹیک ہے میں نے ایک لیبل بنا لیا اس کا نام دے دیا ال بی ال آؤٹ پوٹ اب اس میں کیا ہوگا جو بھی یوزر میں انپوٹ کرے گا یہاں پر وہ ڈسپلی ہوگا یہاں پر ہم کیسے کرتے ہیں یہ ایک تو میسیج باکس آگیا میسیج باکس کو بھی فیلال کمنٹ کرتے ہیں کیونکہ اس سے میرا کام ہو چکے اب میں کرتا ہوں ال بی ال آؤٹ پوٹ ڈاٹ ٹیکسٹ ایکوال ٹو یور نیم ایز ٹیک ہے وہی چیز میں یہاں پر بھی لکھوانا چاہا ہوں اب کیا کرے گا اس لیبل کے اندر ڈسپلی کرا دے گا ٹیک ہے میں نے یہاں سے امران حافظ اوکے جب کیا دیکھیں واپس لیبل آجا ٹیک ہے تو آج آپ نے اس ویڈیو میں کیا سیکھا آپ نے آج سیکھا ہے کہ وینڈوز اپلیکیشن کیسے بناتے ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ کنٹرولز کیسے ڈریک اینڈ ڈڈاپ کرتے ہیں اور یوزر سے انپورٹ کیسے لیتے ہیں اور اورپورٹ کیسے لیتے ہیں اگری ویڈیوز کے اندر مزید اس ڈسٹ اپلیکیشن کو دیکھیں گے کیسے کام کر سکتے ہیں ویڈیوز کیسے میں آجا ہوں جب کسکتا ٹیک موڈیوز کیسے موڈیوز کیسے